موسیقی موسیقی کرونا بیرون ملک سے لوٹنے والے بیالیس ہزار شہریوں کی سکریننگ کا فیصلہ ڈیزارسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کو مسافروں کے اثر انہوں تبی موائنے کا ٹاسک سانپا گیا آتھارٹی نے بیالیس ہزار سے زائد بیرون ممالک سے آئے مسافروں کو ڈیٹا حاصل کیا سعودی عرب، ایران، چین، یورپی ممالک سے آئے شہریوں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے آتھارٹی مسافروں سے متعلق ریپورٹس انڈی ایم اے کو ارسال کرے گی سیول ایویشن آتھارٹی کی جانب سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن چار اپریل تک بند پی آئی اے کی آج تک آنے والی پانچ پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت غیر ملکی ائرلینز کو بھی خالی جہاز فیری فلائٹس لانے کی اجازت ملے گی نیا نوٹم جاری کپتان، فضائی میزبانوں، عملے کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی غیر ملکی پروازیں میریکل ایموجنسی، ہنگامی صورتحال پر لینڈ ہو سکیں گی کرونا وائرس کو روکنے کے لیے میٹرو بس انتظامیہ ان ایکشن میٹرو بس میں سفر کے لیے ماسک لازمی قرار جی ایم میٹرو بس سرویس کے مطابق تین دن بعد کسی بھی مسافر کو بغیر ماسک سفر کی اجازت نہیں ہوگی چھمہ سٹاپر سیکیورٹی عملے نے ماسک ناپ پیس پر لینڈ کو سفر سے روک دیا مسافروں کی جانب سے انتظامیہ کا فیصلہ بہترین قرار کہتے ہیں حکومت ماسک کی دستیابی کو بھی اقینی بنائے قائدہ اس بے اقتلاف کی لندن سے وطن باپسی شہباز شریف لاہور مارل ٹاؤن رہاشگہ پہنچ گئے چار ماہ بعد وطن باپس پہنچنے والے صدر مسلمی قدون کا خودصافتہ کرنٹینہ کا فیصلہ وطن روانگی سے قبل بڑے بھائی میاں نواز شریف اور والدہ سمولاکار شہباز شریفی واپسی پر مریب نواز کا ٹویٹ صاحبی فزیر اعلیٰ کی صحت کے میدان میں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا کہا ملکی حالات دے کر جن کو قدر نہیں تھی ان کو بھی آج قدر ہو گئے کورونا کے پھیلاو کا خطشہ حکومت نے تیوی ماہرین کی الگ فلو کلینک بنانے کی تجویز کو نظر انداز کر دیا ٹیچنگ اسپادالوں کے آؤٹڈور میں معمول کے مریضوں کا رش زکام اور پھانسی کے مریض بھی ایک ہی جگہ پر چیک اپ کرانے پر مجبور آؤٹڈور میں کورونا کی علامات کے مریضوں کا الگ علاج کرنے کا کوئی بندوست نہیں دکانے ریسٹورنٹس رات نو بجے بند کرانے کا معاملہ آئی جی پنجاب نے پولیس کو خود ساکتہ آپریشن سے روک دیا آئی جی پنجاب کے مطابق زہلہ انتظامیہ یا میٹرپولٹن کارپوریشن کو پولیس صرف سپورٹ فرہم کرے ناخوشگوار واقعے کی صورت میں زہلہ انتظامیہ کی شکایت پر مقدمہ درچ ہوگا دفعہ اکسے چوالیس کی خلاف ورزی پر لاہور پولیس کی کاروائیاں شہر میں مہنگے ماسک سینٹائزر فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں ہوئیں قانون شکنی پر تین سو پندرہ ملزمان گرفتار ستانمی مقدمہ درچ زہلہ انتظامیہ نے پانچ ہزار سینٹائزر تیار کر لیے سینٹائزر تیار کر کے پامیسی کو آدھی قیمت پر فروغ کے لیے دے دیئے گئے چند روز قبل تین ٹین میٹویریل پکڑا گیا تھا میٹویریل کو وی فارما کو سینٹائزر تیار کرنے کے لیے دیا گیا تھا ہر سینٹائزر کی بوتل ایک سو بیس میلی میٹر کی ہے چیف سیکیٹری پنجاب کی سربراہی میں ایک کیمپ آفس میں اجلاس تمام ایڈمنیسٹریٹیو سیکیٹریز اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے کرونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر صبائی محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا کمیشنر لاہور سیف انجم کی زیر اس ادارت کرونا کے حوالے سے اہم اجلاس ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال سی او ایم سی ایل علی عباس سمید دیگر کی شرکت ایکسپو لاہور ہائی لیول کرونا مریضوں کے لیے فیلڈ اسپتال کے طور پر کام کرے گا ایک ہزار بسروں پر موجتمل اسپتال دو اپتوں میں تیار ہوگا دس ہوتیلز میں سے دو کو آج کرنٹینہ بنانے کے لیے فائنل کیا جائے گا سرویسی اسپتال میں کورونا وارث کے لیے الگ کاؤنٹر اور او پی ڈی قائم الگ کاؤنٹر اور او پی ڈی میں ڈاکٹرز اور نرسز کو ڈیوٹی پر معمور کر دیا گیا کورونا کی علامات والے مریض کاؤنٹر پر رجوع کریں سات بیٹس پر مجتمل ایش ڈی یو بھی قائم کر دیا گیا کورونا سے بچاؤ احتیاطی تدابیر کے لیے ہائی کورٹ میں کرائیسس منجمنٹ کمیٹی تشکیل چیف جیسس کے منظوری کے بعد پر رجوع کرائیسس منجمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی کورونا سے متعلق متعلقہ آثارڈی سے مل کر احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائے گی سینر ترین جج جیسس محمد امیر بھٹی کرائیسس منجمنٹ کمیٹی کے فوکل پرسن مخیر لاہور سمیت پنجاب بھر میں تین ہزار پانس سو سے زائد پولیس افسر اور اہلکار مختلف محلک بیماریوں میں مختلع ہپٹائیٹس کینسر اور دل کی امراض نے کئی ہلکاروں کو لپیٹ میں لے لیا مہکمہ پولیس میں کینسر کے مرض میں مختلع افراد کی تعداد ساکھ ہے جوالی سے افراد دل کے مختلف امراض کا شکار ہیں گردے کی بیماریوں میں مختلع اکتیس مریضوں کو مختلف اسپتالوں میں طبیعی مداد دی جا رہی ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن میں عربوں کی بے ذاپکیوں کی شکایات وزیرعالہ معاینہ ٹیم نے پیف میں بے ذاپکیوں کی تصدیق کر دی معاینہ ٹیم کی مفصل رپورٹ وزیرعالہ سیکرٹیگریٹ کو موصول انکواری رپورٹ میں پیف میں موجود خرابیوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے پیف کے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش لاہور ویس منجمنٹ کمپنی میں کروڑوں روپے کی مبینہ بے ذاپکیاں جی ایم پروکرٹمنٹ اینڈ کانٹریکٹ وکار الدین بٹ کو برطرف کر دیا گیا آئندہ چند روز میں مزید دو افسران کی برطرفی کا امکان ہے کانٹریکٹ میں بے ذاپکیاں اس کی نشاندہ ہی فرانزک آوڈٹ میں کی گئی تھی سینئر مینجر پی اینڈ سی عبد الرحمان کو جی ایم کا اضافی چارج دیا گیا شادرہ اسپتال میں لگی لفٹ کئی ماہ سے خراب لفٹ خراب ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا بیمار لاچار مریضوں کو سیڑھیاں استعمال کرنا پڑتی ہیں انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی مریضوں کے لوائکین کا شکوا مصری شامی ڈکیٹی کی وارداد دورانے ڈکیٹی مضاہمت کرنے پر ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری ناصر موقع پر دم توڑ گیا ہنجروال کے علاقے اتفاق ٹاؤن میں بک شاپ پر چوری کی بارداد چور دکان کے تالے توڑ کر ہزاروں مالیت کی چیزیں لے گیا وارداد کی سیسی ریویز سیری فاری ٹو کو موصول پوٹیج میں چور کو دکان کا تالہ توڑ کر ان دراج اندر داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ستلا کیس میں ایس ایس بی مفخر ادیل اور ایسد بھٹی کو عدارت پیش کر دیا گیا دونوں ملزمان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر مارڈل تیان کا چیری پیش کیا گیا پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ میں توسیح کی استعداد پر تین دن کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا قتل کی دفعات لگائی گئی ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ شباس اطلا مر گیا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو وکیل مفخر ادیل کی گفتگو حدر عدالت نے والد کو مفخر ادیل سے ملاقات کی اجازت دیتا کرونا وارس کے پیشے نیزر بلدیاتی الیکشن ملتبی ہونے کا خدشہ الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کی مابین تمام ملاقاتیں منصوب کر دی گئیں ذرائع کے مطابق الیکشن کی تیاریوں سے متعلقہ تمام امور عملی طور پر روک دیے گئے حالات ٹھیک ہونے تک کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی گی کرونا وارس کے باعث اسمبلی کا روہ ماہ ہونے والا اجلاس مواخر اجلاس میں راکین اسمبلی نے بجل تجاویز پیش کرنا تھی اور راکین اسمبلی سے بجل تجاویز آن لائن لینے کا فیصلہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پنجاب چودری پرویز الہی کی وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال خصوصاً پنجاب میں کورونا وارس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والے اقدامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے کہنے پر حکومت پنجاب کورونا ایمرجنسی فرنڈ کے قیام کا فیصلہ کرے گی پنجاب یونیورسٹی کی ہیلتھ کیر سینٹر میں ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم کر دیا گیا افتتح گوونا پنجاب چودری محمد سرور نے کیا اس موقع پر وائز چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد بھی موجود تھے چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ٹیلی میڈیسن سینٹر میں دس ہزار سے زائد کالز موصول ہوئیں جن میں دس مصطبہ مریضوں کا گھر بیٹے پتہ لگائے گیا مسلم لیگ نون کے رہنماء خواجہ سعید رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو رہائی پر مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری جماعت اسلامی کے رہنماء لیاقت بلوج پرید پر آچا لیگی رہنماء خورم دستگیر سمیں دیگرنے مبارک بات دی خواجہ سعید رفیق نے حکومت کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز لے دی بولے کورونا وائرس کے حوالے سے وزیراعظم کو تمام سیاسی پارٹیز کے قائدین کے ساتھ مل کر ایک میں تعملی بنانی چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور امیر جماعت اسلامی سے راج الحق میں ٹیلیفون ایک رابطہ ملک و قوم کو درپیش تو ارتحال پر تبادہ خیال کیا گیا امیر جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کے اقوامات کو سراہا آئی جی پنجاب نے ترقی پانے والے اکیس افسران کی تائناتیاں کر دی قاسم خان کو ایس پی سیگریڈی تھری ڈیویجن لہور محمد افضل ناصر کو ایس پی ہیڈکورٹر پی ایش پی پنجاب لہور لگا دیا گیا ناصر محمود باجوا کو ایس پی جڑا والا فیصلہ با تائنات کر دیا گیا سیکرٹری کومرس پنجاب زفر اقبال کی صدر لاہور چیمر ارفان اقبال سے ملکات دو روز مارکٹس پلازوں بازاروں کی بندے شہریوں کو اشائے ضروریہ کی پرامی پر تبادلہ خیال کیا گیا سیکرٹری کومرس نے شہر کے سپر سٹورز پر راشن اشائے ضروریہ بافر و اختار میں پرام کرنے کی ہدایت کر دی سینر صحافی اور ان کے پرسن افتقار احمد کی ہمشیرہ کی نماز جنازہ وینی سوسائٹی میں ادا امین قرم دستغیر خان پربیز ملک بحید علم خان رانہ مباشر اقبال ایم پی خواہد امران عزیر بیرسر آمر حسن میاں محمد سلیم صحافیوں عزیز و قارب اہل علاقہ کی کسیرت آداد میں شرکت فرکات کی افتاریت نے فیس ماسک پہن کر نماز جنازہ ادا کی اور لارنس روڈ پر کرونا سے بچاؤ کے لیے آج بیشپ ہاؤس میں تربیتی ورکشاپ سوئی سلائی کا کام کرنے والی خاتین کو ماسک بنانے کی تربیت دی گئی تقریب میں آج بیشپ لاہور سویسن شاہ نے خصوص شرکت کی ٹرینرز اسمت پترس نے خاتین کو ماسک بنانے کی تربیت دی